بھئی اللہ کا شکر ہے اللہ کا احسان ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس رات میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی کچھ سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی اس رات کے کچھ معامولات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ نے اپنا نام پاک لینے کی توفیق عطا فرمائی بھئی یہ رات اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی رات ہے اور ہمارے لئے ایک خوشی کا اور ایک سعادت کا موقع بھی ہے کہ برخودار دنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خان کا ہمیں تراوی میں قرآن مجید ختم کیا ہے تو ختم قرآن کا موقع بھی ہے اور یہ شب قدر کی رات خضیلت والی رات بھی ہے اللہ تعالی ہمیں ختم قرآن کی برکات بھی نصیب فرمائے اور اس ختم قرآن کی برکت سے اللہ ہم سب کی دعاوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی اس کو ہمیشہ اس کی سعادت عطا فرمائے اس کا یہ شرف یہ سعادت زندگی کے آخری سانس تک اللہ تعالی کرمائے قرآن کے ساتھ اللہ سچی وابستگی ہمیشہ نصیب کرمائے تو بھائی اللہ سے ہم دعا کر لیتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ سے دعا کیا کرو تو قبولیت کا یقین دل کے اندر رکھا کرو یعنی دل میں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ علیم و خبیر ہے سمیع و بصیر ہے ہماری حاجات کو جاننے والا ہے لیکن اس کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو ہم اس کے حکم کی تعمیل میں مانگ رہے ہیں اور وہ مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ کتنی ہی معمولی سے معمولی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو نمک کی ڈلی ہو تو اللہ سے مانگو جوتی کا تسمہ ہو تو اللہ سے مانگو بھائی ہمیں اللہ کے در کا سائل اور بکاری بننا چاہیے اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور بھائی اللہ ہی داتا ہے اللہ ہی غنی ہے اللہ ہی حاجت روا ہے اللہ ہی مشکل گشا ہے اللہ ہی موثر حقیقی ہے اللہ ہی مسبب الاسباب ہے تو اللہ ہی پر نظر ہونی چاہیے کہ ایک انسان کسی انسان کی حاجت کو کہاں پورا کر سکتا ہے انسان جب خود محتاج ہے تو محتاج محتاج کی ضرورت کو کیسے پورا کرے گا اللہ تعالیٰ سب سے غنی ہے اللہ ہی سب کا حاجت روا اور مشکل گشا ہے تو بھائی اپنی ہر حاجت کو اللہ سے مانگنا چاہیے آج ہم میں سے ہر شخص پریشانیوں کا شکار ہے مشکلات کا شکار ہے انفرادی طور پر اجتماعی طور پر انفرادی پریشانیاں گھرلو پریشانیاں رزق کی پریشانیاں بیماریوں کی پریشانیاں سہت کے مسائل تعلیم کے مسائل نوکریوں کے مسائل نامعلوم کتنے مسائل پھر ہمارا یہ ملک آج ایک آزمائش سے گزر رہا ہے آج یہ ملک دہشتگردیوں کا شکار ہے اور آج اس ملک میں دہشتگردیوں کے خلاف ہماری افواج پاکستان ہماری فورسز آج اس کے خلاف جو ہیں وہ نورد آزما ہیں ہمیں ان کے لئے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کی کوششوں کو کامیاب فرمائے اللہ ان کی مدد فرمائے اور یہ دہشتگردی کا جو بیج ہے ہمیشہ کے لئے اس ملک سے ناپید ہو جائے اور یہ ملک امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے اللہ اس ملک کو اسلام کا غلاء بنا دے تو بھائی ہم اپنے لئے بھی دعا کریں اپنے بھائی مسلمانوں کے لئے دعا کریں اس ملک کی ترقی اور استحکام کے لئے دعا کریں تمام عالم اسلام کے لئے ہم دعا کریں تو دعا کی قبولیت کا یقین دل میں ہونا چاہیے اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ غفلت بھرے دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا اور جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بھائی دل سے غفلت دور ہو جاتی ہے اللہ کا استہزار اللہ کا دہان قائم ہوتا ہے دل کے اندر نرمی اور آجزی آتی ہے اور بھائی دعا کو عبادات کا مغز اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے دلوں میں نرمی آجزی زاری آتی ہے بندہ اپنے عجز کو اپنی انکساری کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے اور یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے تو ہمیں اللہ ہی کے سامنے اپنی حاجات کو رکھنا چاہیے اور پھر ایسا موقع کہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان بھی ہے کہ کوئی سوال کرنے والا ہو کوئی مانگنے والا ہو تو وہاں سے تو عدا میں کوئی دیر ہی نہیں ہے اللہ تو ہماری طلب کو دیکھنا چاہتا ہے کہ جہاں ہم نے سچی طلب کا اظہار کیا وہیں پر اللہ کا فضل ہم پر متوجہ ہوگا اور ہماری اللہ بگڑی بنا دے گا اللہ مشکلات سے نکال دے گا اللہ بیماریوں کو شفا دے دے گا پریشانیوں کو اللہ دور کر دے گا اللہ رزق کی تنگیوں کو دور کر دے گا تو ہمیں یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے اور جس بندے کا جس درجے اپنے مالک پر خالق پر یقین ہوتا ہے اسی درجے کی اللہ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے بھئی تزبزب دل کے اندر نہ ہو اور دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب آدمی دعا کرے تو اللہ کی حمد و سنہ کو بیان کرے اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ کا واسطہ دے اور دعا میں اول بھی آخر بھی درود پاک کا احتمام کرے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک آدمی آدمی کی دعائیں زمین اور آسمان کے درمیان مولک رہتی ہیں جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے تو اپنی دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجنا چاہیے اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اپنی گناہوں پر غفلتوں پر قطاعیوں پر اللہ سے پکی سچی معافی اور توبہ بھی مانگنی چاہیے اور اللہ سے اپنی حاجات کا سوال کرنا چاہیے اللہ آج کی اس رات کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے اس خط میں قرآن کی برکتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنائے اپنے دردہ سائل اور بھکاری اللہ ہمیں بنائے ہم بھائی دعا کر دیجئے الحمدللہ رب العالمین والا خبت للمتقین والسلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین لا الہ الا اللہ وحده 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 لا شریف له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیم لا الہ الا اللہ وحده لا شریف له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیم لا الہ الا اللہ وحده لا شریف له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیم اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتا و اصیلا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتا و اصیلا سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رغا نفسی و زینہ عرشی و مداد کلماتی سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رغا نفسی و زینہ عرشی و مداد کلماتی سبحان اللہ وبحمدی عدد خلقی ورغا نفسی وزنہ عرشی وملاد کلماتی سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العزیم سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العزیم اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد صلاةً تنجینا بها من جميع الاحوال والآبار وتغزیلنا بها جميع الاحوال وتطاہرنا بها من جميع السیدات وترفعنا بها عندك آلت خرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخیرات في الحياة وقعب المماد لئنك على كل شيء قدير اللہم رب الحل بالحرم ورب المشعر الحرام ورب البیت الحرام ورب الرقل والمقام املغ لروح سیدنا ومولانا محمد من السلام ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وفی الآخرت حسنا امید نتبع الاخرام یا عزیز یا وفای یا عزیز یا وفای یا رب العالمین یا حب الراحمین یا اکرم الاکرمین ربنا اتمین لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا لا تزر قلوبنا بعد از هديتنا وحب لنا من لذنك رحمة امید نتبع الاخرام ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وطرحنا لنكونن من الخاصرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وطرحنا لنكونن من الخاصرين اے اللہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا ہی استفار ہے اے اللہ ہمارے ہم نے بھول کر مہاں دے اے اللہ ہم نے اپنی جانب پر ظلم کیا اے اللہ ہم تیری نا فرمانی کرتے رہے اے اللہ تیری نعمتوں کی ناقدری کرتے رہے اے اللہ تیری نعمتوں کو پامان کرتے رہے اے اللہ ہم نے اپنی جانب پر ظلم کیا اے اللہ اگر تُو نے ہمیں محب نہ کیا اے اللہ تُو نے ہم پر رحم نہ فرمایا اے اللہم خسائے والم و جائے گے اے اللہ تو ہمیں محفر آدے اے اللہ تو ہمیں محفر آدے اے اللہ تو ہمیں محفر آدے ربنا ظلمنا انفسنا وئن لم توفر لنا و ترحمنا لنکونا من الفاسق ربنا حملنا من ازواجنا وزرعیاتنا قررت اعید و جعلنا للمتبین اماما و جعلنا للمتبین اماما ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا قصرا كما حملتا على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی ضع قنا واقوعنا آپ편نا ضع قنا اخطر لنا اقاما و رحمنا اماما و رحمنا واقع و رحمنا اماما اماما ا Richtung الاستخار اماما تم احدا تم احدا اńاما اماما انا اللہ تر گزر بھی فرما اللہ آپ ہی تو ہمارے رب رہے ہیں آپ ہی تو ہمارے مالک ہیں آپ ہی تو ہمارے مولا ہیں آپ ہی تو ہمارے خالق ہیں اللہ آپ ہی سے تحیق مانتے ہیں انت مولانا فانسرنا على القوم الكابلین فانسرنا على القوم الكابلین فانسرنا على القوم الظالمین لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب الانشلازین سبحان اللہ رب العزیز الحمدللہ رب العالمین نسئلوکا موجی بات رحمتی نسئلوکا موجی بات رحمتی اے اللہ تجھ سے تیری نحمت کا سوال کرتے ہیں اے اللہ تجھ سے تیری نحمت کا سوال کرتے ہیں اے اللہ ہمیں اس قابل تو نہیں ہے تیری رحمت کے قابل تو نہیں ہے اے اللہ گنہکار ہے خطاکار ہے اے اللہ تیری رحمت کے قابل تو نہیں ہے اے اللہ تیری رحمت کے علاوہ کوئی سہارا بھی نہیں ہے اے اللہ تیری رحمت کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے اے اللہ تب سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں نسئلوکا یا اللہ وعظائی و مغفرت وعظائی و مغفرت اہلا مغفرت سوال کرتے ہیں اہلا تو ہماری مغفرت کرمار آمین یا اللہ سلوگا موجباتی رحمت وعظائی و مغفرت والونیمت من کل بر والونیمت من کل بر والونیمت من کل بر اے اللہ ہر نی کی رسوار کرتے ہیں اے اللہ ہر نی کی کہتے ہیں اے اللہ ہر نی کی بھی ہمیں توبیق عطا فرمائے والونیمت من کل بر والسلامت من کل عصب اے اللہ ہر گناہ سے ہمیں بچا دیں اے اللہ ہر گناہ کی نفرہ دل میں ڈار دیں ہر گناہ سے بچنے کی توبیق عطا فرمائے امد عطا فرمائے گناہوں کی نفرہ دل میں ڈار دیں والفوز بالجنہ والنجاة من النار یا حی یا قیوم یا نور السماوات والأر یا عباد السماوات والأر یا قیام السماوات والأر یا زنجلال والإقرام یا غیاس المستغیسی یا غیاس المستغیسی یا جار المستجیری یا جار المستجیری یا امان الخائفی اے اللہ خوف نتاکو امان دینے والے بھی آگی ہے یا مان الخائفی یا زخرا من لا زخرا لہو یا سند من لا سند لہو یا حرز السعبہ یا حرز السعبہ اے اللہ کمزوروں کا سہارہ بھی آگی ہے اے اللہ کمزوروں کا سہارہ بھی آگی ہے یا حرز السعبہ یا حرز السعبہ یا کمزل فقرہ یا کمزل فقرہ اے اللہ ہم فقرہ کا خزانہ بھی آگی ہے اے اللہ ہم فقرہ کا خزانہ بھی آگی ہے یا کمزل فقرہ یا منجی الغرقہ اے اللہ دوبنے سے بچانے والے بھی آگی ہیں یا اللہ وانت اللہ لا شریع بلک یا اللہ وانت اللہ لا شریع بلک یا اللہ وانت اللہ لا شریع بلک اللہ ہم انہاں نعوذ بکا من جہت البلاء اور دورق الشقاء deserves ثقال Modern وشماتت حرہ اللہم زدنا و لا تنقصنا و اکرمنا و لا تنقصنا و اکرمنا و لا تنقصنا و اعطینا و لا تحرمنا اے اللہم اعتا فرما اے اللہم محروم نا فرما اے اللہم محروم نا فرما و آتینا و لا تحرمنا اے اللہم اعتا فرما اے محروم نا فرما و آسرنا و لا توصر علینا و ارغنا و رو عنا رب تقبل توبتنا ربی تقبل توبتنا اللہ ہماری توبہ کو قبول کرنا بکی سچی توبہ ربی تقبل توبہ کرنا اللہ توبہ پر استقامت اتاقا ربی تقبل توبتنا ربی تقبل توبتنا ربی تقبل توبتنا اللہ ہماری خطاہ کو بدھو دے اللہ ہماری خطاہ کو بدھو دے اللہ ہماری دعاوں کو بدھو دے وغسل حبتنا وعجیب دعوتنا وعجیب دعوتنا اللہ ہماری دعاوں کو بھی قبول کرنا وصدد اہل سنتنا وحد قلوبنا وحد قلوبنا مصل سخیمت سخورنا اللہ مقسم لنا من خشیتی کما تعول به بيننا وبین معاسی کا ومن طاعتی کما تبلغنا به جنتا ومن اليقین ما تحبن به علینا مصائب الدنیا ومدعنا بی اسماعنا وعصارنا وقواتنا ونعالها الوارس منا وجہل سارنا على من ظلمنا وانسرنا على من عادانا وانسرنا على من عادانا وَلَا تَجَالِ الدُّنِيَا أَكْبَرَ حَمِّنا وَلَا مَغْلَغَ عِلْمِنا وَلَا تُسَلِّتَ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمْنَا وَلَا تُسَلِّتَ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمْنَا وَلَا تُسَلِّتَ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمْنَا یا حیو یا قیو بِرحمتی کا نستغیث بِرحمتی کا نستغیث بِرحمتی کا نستغیث وَبِرحمتی کا نستغیث وَبِرحمتی کا نستغیث اصلح لنا شأننا کلا وَلَا تَقِلْنَا إِلَا أَنْكُسِنَا تَرْبَطَعِيْنَا اے اللہ پلک جھپگنے کی برابر ہمیں نفس کے حوالے نہ کرنا اے اللہ پلک جھپگنے کی برابر ہمیں نفس کے حوالے نہ کرنا اے اللہ یہ آج کی پرکتوں والی رات ہے اے اللہ اس خوشی سے مفرد والی رات ہے اے اللہ ہم کی سائل بن کے اے اللہ بھکاری بن کر اے اللہ اپنی جھولیوں کو پھیلا کر ترے دربان میں آگئے اے اللہ تُس سے امیدیں لگا کر آئے اے اللہ تُو ہمارے دلوں کو جانتا ہے ہمارے دلوں کی کیابیئن سے بھی واقع ہیں اے اللہ تُو سے امید لگا کر آئے ہے اے اللہ امید لگا کر آئے ہے اے اللہ آج کی سرحات میں ہماری بخشیeth و مقبرت کا فیصلہ اے اللہ ہماری ماضی کی زندگی جیسی بھی گزر چکی اے اللہ تُو ہماری خطاہوں سے واقع ہے ہماری سندگی سے واقع ہے ہمارے کرتوتوں سے واقع ہے اے اللہ ہم نے اب توبہ کا ادادہ کر لیا اے اللہ ہم گناہوں کو ترک کرنے کا عظم کرتے ہیں اے اللہ آئندہ کسی گناہ کے خریب نہیں جائیں گے آئندہ ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو محب فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو محب فرما اے اللہ ہمارے صغیرہ گناہوں کو محب فرما اے اللہ قبیرہ گناہوں کو بھی محب فرما اے اللہ اعلانیہ گناہوں کو بھی معاف فرما اے اللہ پوشیدہ گناہوں کو بھی معاف فرما اے اللہ جو یاد ہے وہ بھی معاف کرما اے اللہ جو کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما اے اللہ جو طرح علم ہے وہ بھی معاف فرما اے اللہ ہمارے کل گناہوں کو معاف فرما اے اللہ کل گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہر قسم کی گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں پر معافی کا غلم فیر دے من نہ گوئن کے طاحتم بھی بزیر اے اللہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما اے اللہ ہم تو یہ چہتے ہیں ہمارے کناہوں پر معافی کا غلب پھیر دیں اے اللہ معافی کا غلب پھیر دیں اے اللہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے ہماری نجات ہو جائے گی اے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا خلم ادھر خوش ہوگا آپ کا دشمن شیطان نہ مراد ہوگا اے اللہ آپ کے لئے معاف کرنا تو بہت ہی آسان ہے اے اللہ اے اللہ آپ کے لئے معاف کرنا تو بہت ہی آسان ہے اے اللہ ہم جیسے بھی گنے گار ہیں یا اللہ جیسے بھی خطاکار ہیں یا اللہ تیری رحمت کے سامنے ہمارے گناہوں کی کوئی حقیقت نہیں اے اللہ تیری رحمت کے سامنے ہمارے گناہوں کی کوئی حقیقت نہیں اے اللہ تیری رحمت تو بہت وسیع ہے اے اللہ ہمارے گناہ تو محدود ہے اے اللہ اپنی شان کریمی سے ہمیں معاف فرما اے اللہ شان کریمی سے معاف فرما اے اللہ شان کریمی سے معاف فرما اے اللہ تو جو کریم ہے تجھ کریم کے در کے ہم آئے ہیں اے اللہ معافی مانگنے کے لئے آئے ہیں اے اللہ اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لئے آئے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ معاف فرما دے اے اللہ نادم بھی ہے شرمندہ بھی ہے اے اللہ تیری نعمتوں کو استعمال کرتے رہے اے اللہ تیری نعمتیں بڑھتی رہی ہماری نافرمانی بڑھتی رہی ہماری بغاوت و شرکشی بڑھتی رہی اے اللہ اب تو ہمارے دل میں لدامت ہے پشمانی ہے اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے دیوی بچوں کی گناہوں کو مات کرنا ہمارے عائزہ اقربہ کی گناہوں کو مات کرنا ہمارے دوست احباب متعلقین کے گناہوں کو مات کرنا اے اللہ پوری امت حبیب کے گناہوں کو مات کرنا اے اللہ پوری امت حبیب کے گناہوں کو مات کرنا اے اللہ پوری امت حبیب کے گناہوں کو مات کرنا اے اللہ آج کی اس رات میں پوری امت حبیب کی بخشش و مغفرت کرنا پوری امت حبیب کی پریشانیوں کو دور کرنا اے اللہ ہم معافی کے بھی طلبگار ہیں اے اللہ ہم مشکلات کا بھی شکار ہیں اے اللہ ہم مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں اے اللہ جب تک تیری مدد شامل حال نہ ہو اے اللہ ہم مشکلات سے نہیں نکل سکتے اے اللہ اپنی مدد کو شامل حال کرم اے اللہ تو ہماری مشکلات کو جانتا ہے ہمارے مسائل کو جانتا ہے اے اللہ ہم اپنی مشکلات کو اپنے مسائل کو اے اللہ تیرے سامنے پیش کرتے ہیں اے اللہ ہماری ہر قسمی مشکلات کو دور فرما ہر قسمی پریشانیوں کو دور فرما ہر قسمی کاموں میں آسانیوں کا معاملہ فرما اے اللہ موانے اور رکاوٹوں کو دور فرما اے اللہ ہم میں بہت سے بیماریوں کا بھی شکار ہے اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے صحت اتا فرما آفیت اتا فرما شفاہ کاملہ اتا فرما اے اللہ جو گھروں میں بیمار ہیں اے اللہ انہیں بھی صحت اتا فرما شفاہ کاملہ اتا فرما ہے اے اللہ انہیں بھی سہت عطا فرما آفیت عطا فرما اے اللہ ہر قسم کی بیمالیوں سے حفاظت فرما ہر قسم کی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ ہمارے حاج عبدالوحیت کی اہلیہ بیمار ہے اے اللہ اس کے آپریشن کو بھی کامیاب فرما ہمارے حضرت عوش صاحب کی پپی بیمار ہے اے اللہ ان کو بھی سہت کامل عطا فرما ہمارے سید دلبر شاہ صاحب یا اللہ بیمار ہے یا اللہ ان کو بھی صحیح تکامل آتا فرما زندگی میں برکت فرما اور یا اللہ جو بھی ہمارے گھروں میں بیمار ہیں یا اللہ بچے بوڑے جوان جو بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحیح تکا فرما سب کی بیماریوں کو دور فرما یا اللہ شافی مطلق آبی کی ذات ہے یا اللہ آپ ایزے شفا کا سوال کرتے ہیں یا اللہ نہ دواؤں میں شفا ہے نہ ڈاکٹروں کے پاس شفا ہے یا اللہ شفا تو آپ کے حکم سے ملتی ہے یا اللہ تمام بیماروں کو صحیح تکا فرما آفیت تکا فرما تمام پریشان حالوں کی پریشانی ہے دور فرما یا اللہ جو مخروض ہیں خرزوں سے خلاصی اتا فرما خرزوں سے نجات اتا فرما یا اللہ بہت سے لوگ سودی خرزوں کے ادر مقتلع ہیں یا اللہ سود کی لانت سے حفاظت فرما یا اللہ سودی خرزوں کی ادائی کے انتظام فرما ہر قسم کے خرزوں سے یا اللہ نجات اتا فرما یا اللہ مخروض ہونے سے حفاظت فرما اور جو مخروض ہیں یا اللہ ان کی ادائیگی کا انتظام فرما یا اللہ گھروں کے اندر خیر و برکات کا نزول فرما یا اللہ خوب خیر و برکات کا نزول فرما یا اللہ ہر قسم کی خیر و برکات کا نزول فرما یا اللہ ہماری بدعمالیوں کو معاف فرما ہماری ناقدریوں کو معاف فرما ہمارے کفران نعمت کو یا اللہ معاف فرما یا اللہ جو جو ہماری عمر بڑھتی جائے اے اللہ ہماری نعمتوں کو بڑھاتے جانا یا اللہ آفیت کو بڑھاتے جانا یا اللہ سب سے زیادہ ہمارے ایمان کو بڑھا دینا یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی ایمانی جسمانی ہر قسمی نعمتوں میں ترقی عطا فرما ہر قسمی نعمتوں کی یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما یا اللہ کفران نعمت سے ہماری حفاظت پرنا یا اللہ دلوں میں بہت سے نیک ارادے ہیں خواہشات ہیں یا اللہ ان نیک ارادوں کو خواہشات کو پورا فرما یا اللہ مخلوق کے مہداجی سے حفاظت پرنا یا اللہ کبھی مخلوق کا مہتاج نہ بنانا خصاق و جار کا دست نگر نہ بنانا یا اللہ اولاد کا مہتاج نہ بنانا یا اللہ ہمیشہ اپنا مہتاج بنا کے رکھنا اپنے در کا سائل اور دھکاری بنا کے رکھنا اپنے در کا منگتا رکھنا اے اللہ اپنے غیر سے ہماری نظر کو ہٹا دے اے اللہ اپنی ذاتِ عالی پر یقین اطا فرما توقر اور تفویز اطا فرما اے اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے واپس نہ کرنے والا لگے اپنے غیر سے ہماری نظر کو ہٹا دے اے اللہ مخلوق کی محتاجی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ رزق کی تنگیوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جو لوگ رزق کی تنگیوں میں مختلا ہے اے اللہ ابوابِ رزقوں کو کشادہ فرما ہر قسم کی تنگی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ آپ تو خادر ہیں اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ابوابِ رزق بے حساب کشادہ فرما اے اللہ رزق آسان عطا فرما اے اللہ رزق برکت والا عطا فرما اور اے اللہ آفیت والا عطا فرما اے اللہ رزق کشادہ عطا فرما ہر قسم کی تنگیوں کو اے اللہ دور فرما اے اللہ مسبب الاسباب آپ ہی کی ذات ہے محصر حقیقی آپ ہی کی ذات ہے یا اللہ آپ ہی سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ٹوٹے پوٹے اسباب میں اے اللہ جان ڈال دے تاثیر پیدا فرما دے یا اللہ تاثیر پیدا فرما دے یا اللہ خدمت دین کے لئے ہمیں قبول فرما یا اللہ دیر کے لئے دور کے لئے قبول فرما یا اللہ ہر عمل میں اخلاص عطا فرما نفثانیت سے حفاظت فرما آجاب نفس سے یا اللہ حفاظت فرما دین کے سچے خدام میں یا اللہ ہمیں شامل پر یا اللہ صحت اور صلاحیت عطا فرما یا اللہ مقبولیت اور مبروریت عطا فرما یا اللہ اپنے دین کی خدمت کے لئے یا اللہ ہمیں بھی قبول فرما یا اللہ ہماری نسلوں کا قبول فرما اخلاص کے ساتھ قبول فرما اپنی رضا کے ساتھ یا اللہ قبول فرما دین کا سچا خادم اور دعی بنا یا اللہ اس دین کی فکر کو لے کر چلنے والا بنا اس کو پھیلانے والا بنا اپنے وجود پر دین کو جاری کرنے والا بنا یا اللہ ہمیں بھی دیندار بنا دین پر عمل کرنے والا بنا یا اللہ ہمارے گھر والوں کو بھی دیندار بنا ہماری اولاد کو بھی دیندار بنا دین پر چلنے والا بنا شریعت کی غلامی اور تابداری نصیب فرمائے اور اللہ کے دین کے پیغام کو پھیلانے والا بنا یا اللہ اس پیغام کو پھیلانے والا بنا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اے اللہ ہم کو سرخ و روح فرماؤں ہمیں رشوہ نہ فرماؤں پیارِ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دل میں پیدا فرماؤں سچی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرماؤں یا اللہ زندگی کے تمام حصوں میں یا اللہ کامل اتباہ کی توفیق عطا فرماؤں اے اللہ سنت کی مخالفت سے ہماری اتاظر کرنا اے اللہ تیرے حبیب کے طریقوں میں ہماری نجاب ہے اے اللہ اس غلامی میں جینا اور مرنا نصیب کرنا اے اللہ غیر کی تشبہ سے بچا لے اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو ایسی عقل اتا فرماؤں ایسی سمجھ اتا فرماؤں کہ جو پیارِ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کو اختیار کریں دین کے دشمنوں کی نقالی سے اپنے آپ کو بچائیں اے اللہ نوجوانوں میں ایسی غیرت اتا فرماؤں ایسی ہمیت اتا فرماؤں اے اللہ غیر کا غلام بننے سے بچا لے اپنا غلام بنا لے اپنے حبیب کا غلام بنا دے اس غلامی میں جینا اور مرنا نصیب کرنا ہمیں بھی نصیب کرنا ہماری نصروں کو نصیب کرنا کہ آمد تک آنے والے انسانوں کو نصیب کرنا یا اللہ کامل اتبا کی توفیق عطا فرماؤں سنت کی مخالفت سے یا اللہ ہماری حفاظت کرنا یا اللہ دل کے نئے ارادوں کو آرزوں کو تمناوں کو یا اللہ پورا فرماؤں یا اللہ آپ کی بے حساب نعمتیں ہمارے شامل حال ہیں یا اللہ تیری نعمتوں پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے شکر کو قبول فرماؤں ہمارے شکر کو قبول فرماؤں ہمیشہ اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرماؤں یا اللہ تیری نعمتوں میں یا اللہ یہ وجود بھی ایک نعمت ہے یا اللہ یہ انسان اولاد بھی نعمت ہے یا اللہ ماباپ بھی نعمت ہے یا اللہ بیوی بھی نعمت ہے شوہر بھی نعمت ہے یا اللہ یہ مکان یہ سواریاں بھی نعمت ہیں یا اللہ یہ کھانہ پینہ بھی نعمت ہے اللہ ہر نعمت کی خدردانی عطا فرما ہر نعمت پر شکر کی توفیق عطا فرما مفران سے یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ تیری نعمتوں میں ہمارا ایمان بھی ایک نعمت ہے یا اللہ بہت بڑی نعمت ہے بن مانگے یہ ایمان عطا فرمایا یا اللہ ہمارے اس ایمان کی حفاظت فرما اس ایمان کو ترقی عطا فرما اس کی تنزلی کے جو اصباب اس سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمارے ایمان کو ہر آن ہر لمحہ ترقی عطا فرما اور اس ترقی کے جو بھی اسباب ہیں اے اللہ اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یہ رمضان بھی نعمت ہے یا اللہ یہ اعتقاب بھی نعمت ہے یا اللہ یہ قرآن بھی نعمت ہے یا اللہ یہ رات بھی نعمت ہے اے اللہ ہم نکموں پر نالائکوں پر اتنی نعمتوں کی بارش ہے اے اللہ ہمیں قدردانی نصیب پر یا اللہ یہ تیرا بہجہ و مہمان آیا یہ ماہ رمضان آیا اے اللہ یہ ہمارے دروازوں پر بھی دستک دینے آیا ہمارے دلوں پر بھی دستک دینے آیا اے اللہ ہم نے اس نحمت کی قدم نہ کی اے اللہ یہ اب رخصتی کے قریب ہے اے اللہ ہماری ناقدری کو محاف فرما اے اللہ ہماری ناقدری کو محاف فرما اے اللہ ہماری ناشکری کو محاف فرما اے اللہ ہماری ناشکری کو محاف فرما یا اللہ یہ تیرا بہجا ہوا مہمان یا اللہ جب یہ واپس تیرے دربار میں پہنچے یا اللہ یہ ہم سے دازی ہو کر جائے یا اللہ یہ خوش ہو کر جائے یا اللہ تیرے دربار میں یا اللہ یہ ہمارے لئے سفارشی بن جائے یا اللہ ہمارا شکایتی نہ بنے یا اللہ روزے کی شفاعت یا اللہ قرآن کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمائے یا اللہ یہ بہر خوردار عبدالنور نے یہ خط میں قرآن کیا یا اللہ اس خط میں قرآن کو قبول فرمائے یا اللہ اس کے پڑھنے کو بھی قبول فرمائے یا اللہ جنہوں نے سننے کو بھی قبول پرمائی یا اللہ اس پڑھنے اور سننے میں یا اللہ یقیناً یا اللہ اس کی عظمت کا محبت کا تلاوت کا یا اللہ حق ادا نہ ہو سکا یا اللہ اس کو تاہی کو معاق فرمائی اس کلام کی سچی عظمت دلوں میں پیدا فرمائی سچی محبت دلوں میں پیدا فرمائی یا اللہ کسرت تلاوت کی توفیق عطا فرمائی قرآن کے ساتھ یا اللہ پکا اور سچا تعلق نصیب فرمائی اس نعمت کی یا اللہ قدردانی نصیب فرمائی اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے ہمارے غموں کا مداوہ کرنے والا بنا دے اے اللہ قبر میں ہمارا مونس اور ساتھی بنا دے اے اللہ میدان محشر میں ہمارے لئے شفیق بنا دے یا اللہ اس کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرمائی اے اللہ اس سے سچی اور پکی دوستی لگانے کی توفیق عطا فرمائی کسرت تلاوت کی توفیق عطا فرمائی اس کے فہم معانی بھی عطا فرمائی اور یا اللہ حمل بالقرآن کی توفیق عطا فرمائی اے اللہ اس کے حلال کو حلال سمجھنے والا بنا اس کے حرام کو حرام سمجھنے والا بنا اس کے احکامات پر زندگی کو گزارنے والا بنا اے اللہ اس قرآن کے جملہ حقوق کو ادا کرنے والا بنا اے اللہ اس خطم قرآن کی برکت سے آج کی اس رات کی برکت سے یا اللہ ہمارے دل کی آرزوں کو پورا فرمائی یا اللہ اس ختم قرآن کی برکت سے اس آج کی رات کی کامل برکات ہمیں نصیب فرما یا اللہ آپ کی طرف سے تو اعلان عام ہے یا اللہ ہم اس پر لبہت کہتے ہیں یا اللہ ہم لبہت کہہ کے تیرے دھر پر آگئے تیرے دھر پر آگئے یا اللہ ہماری بخشش و مغفرت بھی فرما ہماری پریشانیوں کو بھی دور فرما ہمیں بیماریوں سے بھی محفوظ فرما اور جو بیمار ہیں یا اللہ انہیں صحت عطا فرما یا اللہ اولاد کو نیک صال مطیو فرما بردار بنا یا اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ تربیت کا از غیب انتظام فرما یا اللہ اولاد کی تربیت کے معاملے میں یا اللہ کسی قسم کی آزمائش میں ہمیں مبتلا نہ فرما یا اللہ ہم کمزور ہیں ضعیف ہیں یا اللہ ہر قسم کے اقتلاع اور آزمائش سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ اولاد کی از غیب تربیت فرما تربیت آسان فرما یا اللہ ماحول کے شر سے بچا یا اللہ برے دوستوں کے شر سے بچا رات اور دن کے شر سے بچا ہر قسم کے شرور سے حفاظت فرما یا اللہ ہر جانب سے حفاظت فرما یا اللہ اپنی محبت معرفت سے یا اللہ ہمارے قلوب پھول عبریز فرما یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاحیں بیٹے ہیں یا اللہ آج والدین پریشان ہیں یا اللہ صحیح رشتے نہیں ملتے یا اللہ آپ تو قادر ہیں یا اللہ غیب سے نیک رشتوں کا انتظام فرما یا اللہ غیب سے نیک رشتوں کا انتظام فرما تمام بچے بچیاں جو بے نکاحیں ہیں یا اللہ ان کے لئے نیک نباہ والے یا اللہ نرم جوڑ کے رشتے عطا فرما یا اللہ تمام والدین کو اس فریضے سے صبح دوش فرما یا اللہ جو ہمارے موتب کی فیل میں بے نکاح ہیں یا اللہ ان کے بھی نکاح کا غیب انتظام فرما یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاح ہیں یا اللہ والدین کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ والدین کی آنکھوں کو راحت عطا فرما تھندک عطا فرما اولاد کو والدین کے لئے متی و فرما بردار بنا والدین کا عدب کرنے والا بنا آنکھوں کی تھندک بنا دل کی راحت کا ذریعہ بنا والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما اور یا اللہ جن کے والدین ناراض ہیں یا اللہ اس اولاد کو ایسی توفیق عطا فرما کہ والدین کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگے ان کے والدین کو یا اللہ راضی کر دے یا اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے یا اللہ اولاد کو ایسے نیک عامال کی توفیق عطا فرما اپنے والدین کے لئے صدقہ جاریہ بنا عالم برزخ میں ان کے والدین کی آنکھوں کو راحت عطا فرما ان کے قلوب کو یا اللہ راضی فرما یا اللہ آپ تو اس پر قادر ہیں عالم برزخ میں ناراض والدین کو راضی فرما ہے یا اللہ والدین کو راضی فرما ان کو راحت عطا فرما یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں یا اللہ ان کی عمروں میں عفظ انہیں فرمائے ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے یہ ٹھنڈے سائے رحمت والے سائے یا اللہ یہ برکت والے سائے یا اللہ تعدیر سروں پہ سلامت فرمائے اور یا اللہ اس نحمت کی خضردانی بھی نصیب فرمائے یا اللہ والدین سے تلخ ترشی سے بدکلامی سے یا اللہ بولنے سے ہماری حفاظت پرنا ان کا اکرام کرنے والا بنا عدب کرنے والا بنا اپنی جانب سے راحت پہنچانے والا بنا اے اللہ بلد آواز سے بولنے سے ہماری حفاظت پڑنا درچی نگاہ سے دیکھنے سے ہماری حفاظت پڑنا اے اللہ والدین کا مطی و فرما بردار بنا اپنا بھی مطی و فرما بردار بنا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مطی و فرما بردار بنا یا اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما انہیں اللہ اپنے قرب خاص میں جگہ اتا کردیں اعلی اللہ ایلیین میں خاص درجات خربتا کردہ بنا یا اللہ جو ہمارے پیارے ہم سے رخصت ہو گئے اے اللہ ہمارے حضر شفیقacağımت رحمت اللہ علیہ ہمارے حضر ڈابٹر صاحب رحمت اللہ علیہ اے اللہ میری اہل مرحوم اور جو بھی ہمارے پیارے یا اللہ ہم سے رخصت ہو گئے اے اللہ انہیں اپنے قواست اور قرب کے درجات عطا کردہ اپنے جوارِ رحمت میں جگہ آتا کرنا اے اللہ ان پر کروت کروڈ نور کی رحمتوں کی بارش کرنا اے اللہ ہم تو ان کی محبتوں کا حق ادا نہ کر سکے ان کی خدمتوں کا حق ادا نہ کر سکے اے اللہ تُو اپنے پاس سے ان کو بہترین جزائے خیر عطا کرنا اے اللہ اپنی پاس سے بہترین جزائے خیر عطا فرما رب برحمہ ما کما رب بیانی صغیرہ رب برحمہ ما کما رب بیانی صغیرہ اے اللہ ہماری کو تحیوں کو معاف فرما نا خدجیوں کو معاف فرما اے اللہ انہیں اپنا قرب خاص عطا فرما اے اللہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد اے اللہ ہمیں ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جس سے عالم برزخ میں ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں ان کو راحت عطا ہو یا اللہ ان کو ہماری جانب سے راحت پہنچا یا اللہ عالم برزخ سے ان کی توجہات فی ازار یا اللہ ہمیں عطا فرما ہماری شامتِ عامال سے یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما یا اللہ ہماری شامتِ عامال سے ہمیں محروم نہ فرما یا اللہ آج ختمِ قرآن کی برکت سے یا اللہ آج کی اس عظیم رات کی برکت سے یا اللہ ہمارے اس ملک پر اپنی رحمتوں کا نظر کرما یا اللہ ہمارے اس ملک کی حباظت فرما اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما یا اللہ آج یہ ملک یا اللہ نامعلوم کتنی جانب سے آجمائش اور امتحان میں مقتلع ہے یا اللہ ایک طرف نا اہل حکمران ہے یا اللہ ایک طرف سے دہشت گردیاں ہیں ایک طرف سے بدمنی اور بے چینی ہے یا اللہ اس ملک کو اہل حکمران اطا فرما اس ملک کو صالح قیادت اطا فرما یا اللہ وفادار قیادت اطا فرما جو اس ملک کے ہمدرد ہوں خیر قواہ ہوں اے اللہ اس ملک کو ایسی خیادت عطا فرما اور یا اللہ جو اس ملک کا دشمن ہے جو اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہے اے اللہ یہ تیرے کلمے کے نام پر وجود میں آیا یا اللہ جو اسے نقصان پہنچانا چاہے تو اسے بے نام و نشان فرما دے اسے نشان عبرت بنا دے یا اللہ اسے نشان عبرت بنا دے یا اللہ نشان عبرت بنا دے ان کی سادشوں پر انہی پر پلٹ دے اس کے چپے چپے کی حفاظت فرما اے اللہ اس کی نظریاتی سردوں کی بھی حفاظت فرما اس کی جغرافیائی سردوں کی بھی حفاظت فرما یا اللہ اس ملک میں چین سکون امن استحکام عطا فرما ہر قسمی بد امنی بے چینی بے سکونی کو یا اللہ دور فرما یا اللہ امن و امان کے لیے جو بھی کوششیں ہیں اے اللہ تو اسے کامیاب فرما اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا لوگوں کو راحت اور خوشی عطا فرما یا اللہ خوف کی کیفیت کو دور فرما یا اللہ خوف کی کیفیت کو دور فرما یا اللہ دہشتگردیوں سے اس ملک کی حفاظت فرما یا اللہ فرقہ واریت سے حفاظت فرما لسانیت اور عصبیت سے حفاظت فرما یا اللہ مذہبی منافرت سے حفاظت فرما یا اللہ ہمیں ایک بنا اور نیک بنا تلیمہ وعدہ پر یا اللہ پوری امت کو متحد فرما یا اللہ کراچی اور پورے ملک حالات کو درست فرما یا اللہ جو ہماری افواج پاکستان اور جو آیا اللہ ہماری سیکورٹری ایجنسیاں یا اللہ جو دہشتگردی کے خلاف یا اللہ جو لڑ رہے ہیں اے اللہ انہیں کامیاب فرمائے یا اللہ دہشتگردی کے ناسور کو اس ملک سے ناپیٹ فرمائے ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے ان دہشتگردوں کو تباہ و برباد فرمائے بے نام و نشان فرمائے اے اللہ جو ناہق قتل کرنے والے لوگوں کے جان مال املاک کو نقصان پہنچانے والے یا اللہ جو ان کی سرپرستی کرنے والے ان کو تحفظ دینے والے یا اللہ ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرمائے بے نام و نشان فرمائے یا اللہ کیفر کردار تک پہنچا یا اللہ نشان عبرت بنا اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے یا اللہ چپے چپے کی حفاظت فرمائے ایسے دشمنوں کو بے نقاب فرمائے ان کی سادشوں کو انہی پر پلٹ دے یا اللہ ان کی سادشوں کو انہی پر پلٹ دے یا اللہ دہشت گردی کے خلاف یا اللہ ہماری فورسز کی جو بھی کوچشیں ہیں اے اللہ تُسے کامیاب فرما کامیابی سے سرفراز فرما اس ملک کو عالم اسلام کا قلعہ بنا عالم اسلام کا رہبر بنا یا اللہ اس ملک میں دین کا بول بالا فرما ازام اسلام کو یا اللہ قائم فرما یا اللہ یہ اسلام کے نام پر یہ ملک وجود میں آیا یا اللہ کلیمی کے نام پر یہ وجود میں آیا اے اللہ ہم نے اس محمد کی ناقدری کی اے اللہ ایک بازو ہم سے جدا ہو گیا یا اللہ جو اب یہ حصہ باقی ہے اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما دشمنوں کے ازائن کو خاک میں ملا ان کی سادشوں کو انہی پر پلٹ دے یا اللہ ان کی سادشوں کو انہی پر پلٹ دے یا اللہ اس ملک و عالم اسلام کا رہبر بنا اس کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا اے اللہ ہر قسم کی مشکلات کو دور فرما یا اللہ خوب خیر و برکات کا نزول فرما اے اللہ اس ملک کی فصلوں میں برکت اطا فرما اس ملک کے دریاؤں میں برکت اطا فرما اے اللہ اس ملک کے موسموں میں برکت اطا فرما یا اللہ پھلوں میں برکت اطا فرما سبزیوں میں برکت اطا فرما اس کے اناج میں برکت اطا فرما اے اللہ اس کے ہر ہر نعمت کے اندر برکت اطا فرما یا اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما یا اللہ مال مویشیوں میں برکت عطا فرما ہر قسم کی یا اللہ خیر و برکات کا نجول فرما ہر قسم کے شرور سے فتن سے یا اللہ حفاظت فرما ہر قسمی خیر اور بلائی عطا فرما یا اللہ جن لوگوں نے دعاوں کے لئے کہا یا اللہ جو کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے یا اللہ آپ علیم و خبیر ہیں دل کے نیک ارادوں کو یا اللہ جانتے ہیں یا اللہ سب کے دل کی ارادوں کو عارضوں کو پورا فرما دل کی تمناوں کو پورا فرما یا اللہ دل کی تمناوں کو پورا فرما یا اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک سوال اولاد اتا کریں یا اللہ جو نرینہ اولاد چاہتے ہیں اے اللہ ولد سوال اتا کریں یا اللہ جن گھروں میں بلادت متوقع ہے اے اللہ آسانی کے ساتھ فراغت اتا کریں اے اللہ آسانی کے ساتھ فراغت اتا کریں ہر پیچیدگی سے یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ جو باولاد ہیں ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا آنکھوں کی راحت بنا یا اللہ دل کا سرور بنا زمانے کے شرور سے پتن سے حفاظت فرما اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما نوجوان بچے بچیوں کی حفاظت فرما یا اللہ یہ آج کے نوجوان جس بے را عربی کا شکار ہے اے اللہ ان کے جوانی کے جنون کو اے اللہ اپنے دین کے لئے قبول فرما اس ملک کی خدمت کے لئے قبول فرما ملت کی خدمت کے لئے قبول فرما یا اللہ اس جوانی کے جنون کو اپنی طرف مائل فرما بے را عربی سے بچا لے بری عادتوں سے بچا لے اخلاق اور کردار کی حفاظت فرما یا اللہ بڑوں کا عدب کرنے والا بنا چھوٹوں پر شک کرنے والا بنا یا اللہ اس زمانے کے جو فتنے ہیں یا اللہ یہ ٹیلی ویزن یہ کے بیل یہ انٹرنیٹ یا اللہ یہ موبائل فون کے فتنے یا اللہ ان فتنوں سے ہماری بھی حفاظت فرما ہمارے بچوں کی حفاظت فرما ہماری بچیوں کی حفاظت فرما اخلاق اور کردار کی حفاظت فرما یا اللہ عزت آبرو کی حفاظت فرما محول کے شر سے حفاظت فرما ان لانتوں کے شر سے حفاظت فرما یا اللہ خیر کو غالب فرما دین کی عظمت دلوں میں قائم فرما یا اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما ہماری مدارس کی حفاظت فرما ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما یا اللہ ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہماری دینی جماعتوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہماری دینی شخصیات کی حفاظت فرما ہمارے علماء کی حفاظت فرما ہمارے طلباء کی حفاظت فرما ہر قسم کے شرور سے حفاظت فرما ہر جانب سے یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ ہماری اس محجد کے تعمیراتی کام میں یا اللہ جو کام باقی ہے اے اللہ آفیت کے ساتھ اس کی تکمیل پہنچا یا اللہ آفیت کے ساتھ تمام کاموں کو پایا ہے تکمیل پہنچا یا اللہ یہ نحمت آپ کے فضل سے ہمیں عطا ہوئی یا اللہ آج اس تھندک کے محول میں بیٹے ہیں یا اللہ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ آپ بھی نے فضل فرمایا یا اللہ ہم تو اس قابل نہیں تھے یا اللہ آپ کا شکر ہے احسان ہے یا اللہ آپ کی اس فضل پر اس توفیق پر اس نحمت پر یا اللہ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اے اللہ جس نے بھی اس میں تعاون کیا اے اللہ اپنے پاس سے بہترین جزائے خیر عطا پرماؤں جو بھی اس کے معاونین ہیں اے اللہ تو دارین کی راحتیں عطا پرماؤں ان کے رزق میں برکتیں عطا پرماؤں ہر قسم کی پریشانیوں سے حفاظت پرماؤں اپنے پاس سے بہترین جزائے خیر عطا پرماؤں اے اللہ ہم تو کوئی اصلاح نہیں دے سکتے اے اللہ تو اپنے پاس سے جزائے عطا پرماؤں اے اللہ جو بخیہ کام باقی ہے اے اللہ اس کی بھی آفیت کے ساتھ تقویر فرمائے اس کی ہر ضرورت کو از غیب پورا فرمائے ہر قسم کے موانے اور رکاوٹوں سے یا اللہ حفاظت فرمائے یا اللہ جس نے جس طرح بھی تعاون کیا یا اللہ دامے درمے سکنے اپنے وقت کے ساتھ اے اللہ اس اپنے پاس سے جزائے خیر عطا فرمائے ان محسنین کو پہترین جزائے خیر عطا فرمائے یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی دین کے مراقض ہیں مساجد ہیں یا اللہ سب کی ضروریات کو از غیب پورا فرمائے یا اللہ سب کی حفاظت فرمائے سب کی کاموں میں برکت عطا فرمائے سب کی ضروریات کو از غیب پورا فرمائے یا اللہ سب کی کفالت بھی فرمائے یا اللہ سب کی حفاظت بھی فرمائے یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائے یا اللہ جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے اے اللہ آج کی اسراب میں آپ سے بخشش و مخبرت کا سوال کرتے ہیں اے اللہ ہم کمزور ہیں زعیف ہیں اے اللہ ہمیں عذابوں کی سہار نہیں ہیں اے اللہ آپ کی جہنم سے پناہ مانتے ہیں اے اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا لے اے اللہ جہنم سے بچا لے اے اللہ عذابوں والی جہنم سے بچا لے اے اللہ عذابوں والی جہنم سے بچا لے اے اللہ سامو اور بچھو والی جہنم سے بچا لے اے اللہ تکلیفوں والی جہنم سے بچا لے اے اللہ پیپ اور خون والی بدبودہ جہنم سے بچا لے اے اللہ جہنم سے ہمیں نجات عطا کرما اے اللہ چھوٹا ہوں اور بڑی بات ہے اے اللہ ہمارے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے یا اللہ آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں یا اللہ بلا استحقاق کے عطا فرما یا اللہ آپ تو قادر ہیں یا اللہ ہمارے اعمال کو نہ دیکھ یا اللہ ہمارے اعمال کو نہ دیکھ آج کی اس رات میں یا اللہ ہمارے لئے جنت کا فیصلہ فرما یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ زندگی بھی راحت والی عطا فرما چین و سکون والی عطا فرما یا اللہ موت بھی اپنے دھیان والی عطا فرما اپنے ذکر والی عطا فرما اپنے استہزار والی عطا فرما اور یا اللہ ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا یا اللہ اپنے فضل سے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی ایسے عامال نہیں یا اللہ اپنے فضل سے قبر کی سختیوں سے ہمیں بچا لے قبر کے اندھیرے سے بچا لے اے اللہ خبر کی تنگی سے بچا لے خبر کے سامپ اور بچووں سے بچا لے اے اللہ ہماری خبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا اے اللہ میدان محشر کی رسوائی سے ہماری عفاظت فرمان اے اللہ وہاں پر تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے اے اللہ ہمارے اساتذہ مشایخ بھی ہوں گے اے اللہ ہمارے ماں باپ بھی ہوں گے بہن بھائی بھی ہوں گے اے اللہ سب کے سامنے ہمیں رسوانہ فرمانا اے اللہ سب کے سامنے ہمیں رسپانہ کرمانا جس طرح دنیا میں آپ نے پردہ پوشی فرمائی اے اللہ وہاں بھی پردہ پوشی کرمانا اے اللہ وہاں بھی ہمارے عیبوں کو چپا لینا اے اللہ وہاں بھی اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں ڈھاپ لینا اے اللہ وہاں بھی اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں ڈھاپ لینا اے اللہ کمزور ہے زہیب ہے ہم تو چھوٹی سی تکلیم کو برداش نہیں کر سکتے اے اللہ جہنم کے عذابوں کو کیسے پرداش کریں گے اے اللہ تو ہمیں جنت عطا فرما دے یا اللہ جنت عطا فرما دے یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما ہمارے ماں باہم کو عطا فرما ہمارے بیری بچوں کو عطا فرما ہمارے بہن بھائیوں کو عطا فرما یا اللہ ہمارے دوست آبا متعلقین کو عطا فرما پوری امت حبیب کو عطا فرما پوری امت حبیب کیا اللہ بخشش و محبورت فرما یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی موتا کی بھی بیٹے ہیں ہمارے شہر میں بیٹے ہیں اور دنیا میں جہاں کہیں بیٹے ہیں یا اللہ سب کے اعتقافوں کو قبول فرما یا اللہ سب کی رمضان کی عبادات کو قبول فرما روزوں کو بھی قبول فرما دناوی کو بھی قبول فرما یا اللہ تلاوت کو بھی قبول فرما یا اللہ سب کی عبادات کو قبول فرما اعتقافوں کو قبول فرما اور یا اللہ جس کا اعتقاف تجھے پسند ہے اے اللہ جس کی نماز تجھے پسند ہے جس کا روزہ تجھے پسند ہے اے اللہ جس کا مانگنا تجھے پسند ہے اس کے صدقے میں یا اللہ ہماری بھی دعاوں کو قبول فرمائے ہمارے بھی اعتقاق کو قبول فرمائے ہمارے بھی روزوں کو قبول فرمائے ہماری بھی نمازوں کو قبول فرمائے یا اللہ تو اپنے مقبول بندوں کو یا اللہ جو مناجات کی لذت عبادات کی لذت عطا فرماتا ہے اے اللہ کو کچھ ذرہ ہمیں بھی عطا فرما اے اللہ کو کچھ ذرہ ہمیں بھی عطا فرما اے اللہ ہمارے دل کے تعلقوں کو کھول دے حفلت کو دور فرما دے اپنے ذکر سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دے اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو سرشار فرما دے اپنے غیر کو یا اللہ ہمارے دل سے نکال دے یا اللہ اپنی یاد سے دلوں کو آباد فرما اپنی محبت اور معارفت سے دلوں کو لبریز فرما یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو نہ مانگ سکے یا اللہ وہ بھی عطا فرما یا اللہ آج کی اس رات میں یا اللہ اس خط میں قرآن کی برکت سے یا اللہ ہم سب کے لئے حاضری یہ ہر مہن کا فیصلہ فرما یا اللہ مستحق تو نہیں ہے یا اللہ موتاج ہے سائل ہے یا اللہ بھکاری ہے اے اللہ جو قرآندازی میں کامیاب ہو چکے اے اللہ تو سب کے سفروں کو آسان فرما سب کو وہاں کی بعدب حاضری نصیب فرما ہر قسم کے موانے رکاوڑوں سے بچا سہت و آفیت کے ساتھ یا اللہ نصیب فرما بعدب وہاں کی حاضری نصیب فرما اور یا اللہ جو پیشے رہ جانے والے ہیں اے اللہ جو پیشے رہ جانے والے ہیں لیکن تجھ سے امید لگائے بیٹے ہیں اے اللہ ان کوششوں کو بار آور فرما سمر آور فرما کامیاب فرما غیب سے انتظام فرما اے اللہ غیب سے انتظام فرما یا اللہ زندگی میں بار بار وقوف عرفہ نصیب فرما یا اللہ آج کی اس رات میں ہم سب کے لئے یا اللہ وقوف عرفہ کا فیصلہ فرما یا اللہ جس طرح تو نے یہاں پہ جمع فرمایا یا اللہ میدان عرفات میں بھی ہم کو جمع فرما یا اللہ حرم کے سہن میں بھی ہم کو جمع فرما پیارے حبیب کے روزے پر ہم کو جمع فرما یا اللہ جیسے یہاں پہ جمع فرمایا یا اللہ جنت میں بھی ہم کو اسی طرح جمع فرمایا یا اللہ جنت میں بھی یہ ساتھ نصیب فرمایا یا اللہ جو ساتھ دنیا میں نصیب فرمایا یا اللہ یہ آخرت میں بھی ساتھ نصیب فرمایا جنت میں بھی نصیب فرمایا یا اللہ غیب سے وقوف عربہ کا انتظام فرمایا ہر قسم کے موالے اور رکاوٹوں کو دور فرمایا یا اللہ ہر قسم کے موالے اور رکاوٹوں کو دور فرمایا یا اللہ ہماری شامتِ عامال سے ہمیں محروم نہ فرمایا یا اللہ ہماری شامت اعمال سے ہمیں محروم نہ فرما یا اللہ ہر قسم کے موانے کو رکاوٹوں کو دور فرما آسانیوں کا معاملہ فرما یا اللہ آفیت کا معاملہ فرما یا اللہ سہولت کا معاملہ فرما بھائی اپنی حاجات کے لیے اللہ سے مانگ لیجئے یہ رات کا آخر حصہ ہے اللہ تعالی آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اللہ ہر رات میں یہ اعلان کرتا ہے ہمیں اللہ کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلا کر اللہ سے اپنی حاجات کو مانگنا چاہیے بھائی خوب گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کیجئے اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کس طرح یہ سائل اور دھکاری بیٹے ہیں ہاتھ پھیلائے بیٹے ہیں اپنے دامن کو پھیلائے بیٹے ہیں اللہ ہماری دامن مراد کو بھر دے بھائی اللہ سے خوب مانگئے ہاتھ پھیلائے ہاتھ پھیلائے ہاتھ پھلائے 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 بھائی خوب دل لگا کہ اللہ سے مانگی اللہ تعالی ہماری حاجات کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں خوب دل کے ساتھ اللہ کے ساتھ سامنے یہ حاجات کو رکھی ہے اللہ ہی حاجت روا ہے اللہ ہی مشکل کشا ہے اللہ ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے اللہ ہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے خوب اللہ سے لجاجت کے ساتھ لگ لپٹ کر مانگی ہے وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے یا اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے یا اللہ ہم چاہے نہ چاہے ہماری پیشانی کے باہر پکڑ کر اپنی طرف لگا لے دیلی اور طاعت کی طرف لگا لے یا اللہ تقوی کی طرف لگا لے یا اللہ اس رمضان کو اس اعتقاف کو یا اللہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا ذریعہ بکا اے اللہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا ذریعہ بنا ہمارے اعمال میں تبدیلی کا ذریعہ بنا ہماری آدات و اخلاق میں تبدیلی کا ذریعہ بنا اے اللہ اچھے اخلاق سے ہمارے ظاہر اور باطن کو آراستہ فرما اے اللہ اچھے اخلاق سے ہمارے ظاہر اور باطن کو آراستہ فرما ہمارے اخلاق کی بھی حفاظت فرما ہمارے کردار کی بھی حفاظت فرما ہمارے گفتار کی بھی حفاظت فرما یا اللہ جو لوگ یا اللہ نوکریوں کے لئے پریشان ہیں یا اللہ غیب سے اچھی نوکریوں کا انتظام فرما جس کے حلال عطا فرما مخلوق کی محتاجی سے یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ بہت سے بچوں نے امتحان دیئے جو امتحان دینے والے ہیں یا اللہ ان کو کامیاب فرما یا اللہ کامیاب فرما یا اللہ سب کا مستقبل اچھا بنا یا اللہ اپنی مدد کو شامل حال فرما یا اللہ سب نوجوانوں کا مستقبل اچھا بنا یا اللہ اپنے دین کی فکر کے ساتھ آخرت کی فکر کے ساتھ اب باب رزقوں کی یا اللہ کشادہ فرما یا اللہ جو دینی مدارس کے یا اللہ طلبہ ہیں یا اللہ آئندہ سال ان کے لئے خیر و برکات والا سال بنا یا اللہ خوب علوم نافع عطا فرما یا اللہ خوب دل لگا کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما ان بچوں کو دین کا خادم بنا دین کا داعی بنا یا اللہ اس علم و عمل کی توفیق عطا فرما علم کے انوار سے قلوب کو معمور و منفر فرما یا اللہ اس علم کے فیض کو نسلوں میں جاری و ساری پڑھنے یا اللہ یا اللہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما برکتوں کا نزول فرما اس دنیا کی یا اللہ زندگی میں براحت عطا فرما آفیت عطا فرما اور یا اللہ جیسے اب مانگنے کی توفیق عطا فرما ہی یا اللہ ہمیشہ مانگنے کی توفیق عطا فرما ہمیشہ مانگنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیشہ ذکر کی توفیق عطا فرما اپنی یاد کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس وقت دنیا میں جہاں کہیں یا اللہ لوگ مناجات کر رہے ہیں حرمین میں یا اللہ مناجات کر رہے ہیں یا اللہ تجھ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ ان کی دعاوں میں ہمیں شامل فرما ہماری دعاوں میں یا اللہ سب کو شامل فرما یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاوں کو شرف قبولیت عطا کریں یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا یا اللہ تو تو بن مانگی عطا کرتا ہے یا اللہ جیسا بھی ٹوٹا پوٹا مانگا ہے یا اللہ تو ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے یا اللہ ہمارے مانگنے کو نہ دے اپنی شان کریمی سے عطا فرما یا اللہ ہم بھی ناقص ہیں ہمارا مانگنا بھی ناقص ہے یا اللہ تیری عطا تو کامل ہے یا اللہ اپنی شان کریمی سے عطا فرما یا اللہ اپنی شان کریمی سے عطا فرما ہماری توبہ کو بھی قبول فرما توبہ پر استقامت بھی نصیب فرما زندگیوں کو بدلنے کا فکر عطا فرما یا اللہ رزق میں بھی برکت عطا فرما عامال میں بھی برکت عطا فرما آخرت کے فکر کو دلوں میں بیدار فرما ذکر و فکر والی حیاتِ طیبہ نصیب فرما یا اللہ ماباپ کا متی و فرما بردار بنا ہر قسم کی تنگیوں سے حفاظت فرما یا اللہ جو مقدمات میں ماخوز ہیں یا اللہ مقدمات سے بعزت بری فرما حافیت کے ساتھ بری فرما ہر قسم کی پریشانیوں سے یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہ مان سکے یا اللہ وہ بھی عطا فرما یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ ہم پر بے حساب احسانات ہیں یا اللہ ہم تیرے حبیب کے کسی احسان کا کوئی بدلہ ادا نہیں کر سکتے اللہ کوئی حق ادا نہیں کر سکتے اللہ ہمیں کسرت درود کی توفیق اتا تھاما ہمیشہ درود پاک کا احتمام کرنے والا بنا اللہ ہماری جانب سے پیارے حبیب علیہ الصلاة و التسلیم پر اللہ بارش کی قطروں کے برابر اللہ ریت کے ذروں کے برابر اللہ سمندل کی جھاگوں کے برابر اللہ مخلوق کے سانسوں کے برابر مخلوقات کے varios بالوں کے برابر اللہ درود والسلام کے نظرانے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کا قرب خاص عطا فرما یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دین دنیا آخرت کی ہر بلائی عطا فرما ہر خیر عطا فرما نارین میں یا اللہ ہمیں عافیت عطا فرما اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاقو عنا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاقو عنا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاقو عنا و جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ماہو اہلو سبحان الرحمن